بہت شکریہ آپ کا عبدالقادر مدنی آگے آپ کو خبر دیں چمڑا منڈی میں عید کے تیسرے روز خالوں کی فروغ نہ ہونے کے برابر ہی جبکہ عید کے تیسرے روز بیل بچڑے کی تازہ خال قیمت پندرہ سو سے سترہ سو اور مکرے کی خال دو سو سے اڑھائی سو روپے ریٹ پہ رہی مزید جان لیتے ہیں عمران لطیف سے عمران لطیف بتائیے اس بارے میں جی بلکل آج جیس کا تیسرے روز ہے کچھ فرزندانہیں اسلام جن کے سلطہ ابراہی میں رہ گئی تھی آج اداد کر رہے ہیں اسے حوالے سے اگر قربانی کے گوشت کی خالوں کی بات کی جائے تو چمرہ منڈی میں آج جو انسی خرید و فروخت ہے بلکل نہ ہونے کے برابر ہے مگر آج جو تازہ بیل اور بچڑے کی گائے کی خال کا ریٹ ہے وہ پندرہ سو سترہ سو ہے بکرے کی خال کی قیمت دو سو سے اڑھائی سو روپے ہے جبکہ چھترے کی خال کا ریٹ اور اونٹ کی خال کی قیمت نہ ہونے کے برابر ہے اسی طرح یہاں پہ یہ سو روپے تک کی خال خریدی جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ اونٹ اور جو چھترہ کی دنبا کی خال کی فروخت بھی بلکل فعل ہے اس حوالے سے جو بپاری ہے ان کا کہنا ہے گرم موسم ہے جس کے باعث ان کو سٹور کرنے بھی مشکلات کا سامنا ہے اس لوگ جنہوں نے دو دن پہلے گربانی کیا اور آج سال وہ فروختر نے آرہے تو ان کی خالیں ہزار پہ تک جو چھتی گائے اور بیر کی خریدی جاری ہے ان کا کہنا ہے حبس اور گرمی کی باعث ان کو اس خالوں کو سنبھالنا مشکل ہے اس لیے جو ریٹ ہے حکمتی بے حصیٰ فروانی کے جانوروں کی خالیں گرمی اور حبس کے باعث ضائع ہونے لگی ہیں اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر مدنی سے عبدالقادر مدنی بتائیے کا شہر میں سولہ لاکھ بیس ازار کے لڑ بڑ جانور قربان کیے گئے اور ایک ارب بتیس کروڑ پچپن لاکھ روپے کی خالیں جمع کی گئیں قربانی کے جانوروں کی خالیں گرمی اور حبس کے باعث ضائع ہو رہی ہیں اسی حوالے سے بات کرتے ہیں عبدالقادر مدنی سے عبدالقادر مدنی بتائیے کا اہلیان لاہور کے جانب سے سولہ لاکھ بیس ازار جانوروں کی جو ہے وہ قربانی دی گئی اور سنت ابراہیمی کے ادائیگی کی گئی ایک ارب بتیس کروڑ پچپن لاکھ مالیت کی خالیں جو ہیں وہ مجموعی طور پر حاصل کی گئی لیکن پنتالیس فیصد خالیں جو ہیں وہ ضائع ہو چکی ہیں کیونکہ گرمی اور حبس کے باعث عوام کو شہر نہ ہونے کے وجہ سے خالوں کو برونت نمک نہ لگایا گیا جس کے باعث انسٹھ کروڑ چونسٹھ لال پچھتر ہزار روپے کی خالیں جو ہیں